اللہ تبارکہ و تعالی کی توفیق سے جس گفتگو کا تسلسل ہے سیرت نبوی کے حوالے سے اس سلسلے میں ہماری گفتگو انتہائی اہم دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جسے بڑی سنجیدگی سے سننا سمجھنا اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا یہ ایک صاحب ایمان کے لیے اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے کہ اسے اس ذات کریم کی سیرتِ طیبہ اور اخلاقِ حسنہ اور کردار کی پاکیزگی کا علم اور معرفت حاصل ہو سکے جس ذات کا وہ کلمہ پڑتا ہے اور جس ذات کے ذریعے اسے رب کی معرفت حاصل ہوئی اور کلمہِ توحید نصیب ہوا ہے ہماری گفتگو اس مرحلے میں ہے کہ جس ذاتِ کریم پر دنیا کے چند بگڑے ہوئے دماغ شہوت پرستی کا معاذ اللہِ رب العالمین الزام دھرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جب اس الزام کو خود اس ذاتِ کریم کے کردار اس کے عمل اور اس کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ الزام بنیادی طور پر یکسر بے حقیقت اور بے بنیاد ہے گزشتہ ہفتہ جو گفتگو اس حوالے سے ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت کو جب اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ماں کے انتخاب کے مرحلے میں جو معیارتہ فرمایا وہ یہ کہ اولیت حسن و جمال کو نہیں ہے اولیت یہ خاندانی شرافت اور حسب و نسب اور خاندانی نجابت کو نہیں ہے اسی طرح اولیت مال و دولت اور منصب اور جاہو جلال کو نہیں ہے بلکہ جب کوئی اپنی بیوی کے طور پر اور دوسرے لفظوں میں اپنے بچوں کی ماں کے طور پر امت کی کسی بیٹی کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تو اس کے سامنے جو پیمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا کہ وہ ان ساری بنیادوں میں اولیت اور فسٹ پوزیشن پر یہ اس عورت کی دینداری کو رکھے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ دینداری یہ زاہر پر کوئی حسن و جمال پیدا نہیں کرتی دینداری زاہری طور پر رنگ گورا نہیں کرتی زاہری طور پر ناک اگر چپتی ہو تو اسے کھڑا نہیں کر دیتی زاہری طور پر اگر پیشانی تنگ ہو تو اسے کشادا نہیں کر دیتی اگر کوئی بے دین ہے اس کے بال چھوٹے ہوں گے اور دیندار ہو گیا تو بال لمبے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی بے دین ہے اس کے بال سفید ہوں گے اور دیندار ہو تو بال کالے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یعنی دینداری ظاہر میں حسن و جمال کا کوئی پیمانہ پیدا نہیں کر دی بات آئی سمجھ میں دینداری یہ بنیادی طور پر ایک باتنی قیفیت ہے ایک باتنی قیفیت ہے اب ایک طرف آپ اس کو ذہن میں رکھئے کہ سرکار نے جو بنیاد عطا فرمائی کسی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے یا کسی کو اپنی اولاد کی ماں بنانے کے لیے وہ ہے دینداری اور دینداری سے ظاہر میں حسن و جمال پیدا نہیں ہوتا یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ایک باطنی چیز ہے ایک چھپی ہوئی ایک کوشیدہ چیز ہے عمل کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے اب دوسری طرف ہے شہوت پرستی کیا ہے شہوت پرستی خواہش نفس خواہش نفس اور شہوت پرستی کا پورا پورا تعلق یہ ظاہر سے ہے اس کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں پوری طرح جو چیز کام کرتی ہے وہ دونوں آنکھیں ہیں بنیادی طور پر انسان جو اول اول شہوت پرستی کے جن کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور آنکھوں سے کیا چیز نظر آتی ہے دل دماغ سوچ فکر شعور باطن آنکھ سے کیا چیز نظر آتا ہے آنکھ سے ظاہر نظر آتا ہے رنگ کیسا ہے روپ کیسا ہے بال کی رنگت کیسی بدن کی رنگت کیسی ناک کیسی پیشانی کیسی لب و رخصار کیسے خد و خال کیسے آنکھ سے یہ نظر آتا اب آپ دیکھئے سرکار جو پیمانہ دے رہے ہیں وہ ٹوٹل باطن پر ڈیپینڈ ہے اور شہوت پرستی ٹوٹل ہی ظاہر پر ڈیپینڈ ہے دنیا کہتی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سے جو کم عمری میں سرکار نے نکاح کیا وہ صد بار معاذ اللہ شہوت پرستی کی بنیاد پر اور شہوت پرستی کا تعلق کس سے ہے ظاہر سے اور سرکار فرما رہے ہیں کہ جب تم بیوی کی تلاش کے لیے اور اپنے بچوں کی ماں کے تلاش کے لیے نکلو تو اولیت اور پریارٹی پر جو چیز ہونی چاہیے وہ اس کی باطنی قیفیات ہونی فرق ہے یا نہیں فرق ہے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شہوت پرستی کی بنیادوں کو جر سے دھا رہے ہیں کہ حسن و جمال پر بنیاد نہیں رکھنی خد و خال پر بنیاد نہیں رکھنی لب و رخصار پر بنیاد نہیں رکھنی رنگت پر بنیاد نہیں رکھنی ہے بلکہ بنیاد اولیت اس بات کو بنیاد میں دینی ہے کہ دینداری موجود ہے یا نہیں اخلاق ہے یا نہیں سیرت و کردار ہے یا نہیں اور راستے کی سچائی اور راستے کی عمدگی اور باطن کی بلندی اور پاکیزگی یہ موجود ہے یا نہیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو جو تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس انتخاب اور اس چناو کی بنیاد تمہیں ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر رکھنا ہے تو جو نبی اور رسول اپنی امت کو اس انتخاب کی بنیاد باطن پر رکھنے کا حکم دے وہ خود ظاہر کی بنیاد پر اس کو منزل ایک پیمانہ ہوا کہ دین کو پریارٹی دو دین کو اولیت دو اور دین کو فسٹ پوزیشن پر رکھو آج پوری دنیا میں شادی کے لیے خواہ وہ شرعی ہو یا غیر شرعی انتخاب کی جو بنیاد ہے وہ ٹوٹلی ظاہر پر ہے یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے دوستو کاش ہم اس کو سمجھ سکیں کہ دنیا میں تنہا اسلام ہے تنہا اسلام ہے جو نکاح کے لیے بنیاد دینداری کو اخلاق کو سیرت کو کردار کو یعنی باطن کو قرار دیتا ہے ساری دنیا فوٹو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے ویڈیو کال پر دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے مگر سرکار فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ دکھانا چاہتا ہوں جو تصویر دکھا ہی نہیں سکتی جو ویڈیو کال پر تم تمہیں اس دنیا میں اچھے انسانوں کے ذریعے اس دنیا کو آباد کرنا ہے خوبصورت انسانوں کے ذریعے نہیں دنیا میں بہت سے گورے ہیں جو ظلم و ستم کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور بہت سے کالے ہیں جو دنیا کی آبادیوں کی بنیاد بنے ہوئے آج اگر ہم دنیا پر عالمی سطح پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ دنیا میں ظلم و ستم کی داستان سب سے زیادہ اور وسیع تر پیمانے پر رقم کرنے والی جو قوم ہے وہ کالی نہیں بلکہ گوری قوم ہے آج فلسطین پر وہ کالی قوم نہیں بلکہ گوری قوم ہے ذرکار نے فرمایا رنگت پر بنیاد مت رکھو تصویر فوٹو تمہیں رنگت بتا سکتی ہے ویڈیو کال پر تمہیں ناک نقشہ خد و خال نظر آ سکتے ہیں مگر فوٹو میں تم کردار کہاں سے دیکھو گے فوٹو میں اخلاق کہاں سے دیکھو گے فوٹو میں تم سیرت کہاں سے دیکھو گے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف تصویریں دیکھ کر فیصلہ مت کرو صرف رنگت دیکھ کر فیصلہ مت کرو صرف آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر بھروسہ نہیں بلکہ باطنی قیفیات کو یعنی دینداری کو بھی کھنگالنے کی کوشش کرو کیوں اس لیے کہ گوری رنگت سے گورے انسانوں کی آبادی کو بڑھایا جا سکتا ہے مگر حقیقی انسانوں کی آبادی کو نہیں بڑھایا جا سکتا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر دنیا کی آبادی کی ذمہ داری رکھی ہے کہ دنیا کو آباد کرنا ہے دنیا یہ حقیقی انسانوں کے ذریعے ہی آباد ہو سکتی آپ دیکھئے آج دنیا بھر میں دنیا کو برباد کرنے والا کوئی جانور نہیں کہ کوئی مو نوچوا آیا اور وہ سب کے مو نوچ کے دنیا کو برباد کر رہا ہے نہیں آج دنیا کو برباد کرنے والا کوئی سمندری توفان نہیں ہے کوئی آسمانی بلا نہیں کوئی ہواوں کا جھکڑ نہیں ہے بلکہ انسانوں کو آگ میں جھوکنے والا اگر کوئی سب سے زیادہ ہے تو وہ خود انسان ہے انسان کی ساری کوشش اس کا پورا فیزیکل پاور پوری دماغی قوتیں کام کر رہی ہے تو وہ انسانوں کی بربادی کی کوشش پر کام کر رہی آج اگر دنیا کے ملکوں کے درمیان کسی ملک کو سپر پاور ہونے کیا اگر سند ملتی ہے تمغہ ملتا ہے اس بنیاد پر نہیں ملتا کہ اس نے پیاسے آج دنیا اگر ملکوں کو سپر پاور ہونے کا تمغہ دیتی ہے تو اس بنیاد پر کہ کون سا ملک ہے جس نے انسانوں کی تباہی کے لیے نیو کلئر پاور حاصل کر لیا ہے بم بنا لیا ہے آج جہاں معیار یہ ہو گیا کہ انسان اس بنیاد پر تمغے دے رہا ہے کہ کون سا ملک انسانوں کو زیادہ تیزی کے ساتھ کم سے کم وقت میں انسانوں کی بڑی سے بڑی تعداد کو آگ میں جھوک سکتا ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے کون سا ملک ہے جس کا بم سب سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے کون سا ملک ہے جس کے میزائیل سب سے زیادہ تیز رفتار ہیں کون سا ملک ہے جو اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنی سرمایہ داری کی بنیاد پر اس قدل باگل ہاتھی کی طرح ہو چکا ہے کہ مردوں کو دیکھے بغیر عورتوں کو دیکھے بغیر بڑوں اور بچوں کے درمیان فرق کیے بغیر ایک پاگل ہاتھی کی طرح دندناتا ہوا فرے اور اپنے قدموں سے انسانیت کو کون سا ملک ہے جو زیادہ تیزی کے ساتھ رون کر رکھ سکتا ہے آج اس بنیاد پر تمگیں بٹ رہے ہیں دوستوں اس پاگل انسانیت کے درمیان اگر انسانیت کو آج بھی اگر انسانیت کا راستہ دکھانے کے لیے کوئی ہے تو وہ مکینِ گمبدِ خزرہ کی ساتھ ہے جسے بجا طور پر اس کے رب نے تمغہ آتا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا انسانیت کی بنیاد پر سپر پاور کون ہے انسانیت کی بنیادیں کس کے پاس ہیں سچائی کی بنیادیں کس کے پاس ہیں حق اور حقانیت کی بنیادیں کس کے پاس ہیں آج ساری دنیا میں اگر چراغ لے کر ڈھونڈو گے دوستوں تو روشنی حق کی سچ کی اخلاق کی کردار کی صرف ایک جگہ نظر آئے گی اور وہ گمبدِ خزرہ میں نظر آئے گی جہاں ہدایت کا یہ سورج آرام کر رہا ہے جہاں راستی اور سچائی کا یہ چاند آرام فرما ہے جس کی کرنے ساری دنیا اور سارے جہان میں فیلی ہوئی ہیں جہاں بھی حق اور سچائی کی روشنی اور کرن ملتی ہے اس کے سوتے کہیں نہ کہیں سے مکینِ گمبدِ خزرہ کی ذات سے وابستان ہے آج بھی سچائی کے پتے کا نام مکینِ گمبدِ خزرہ ہے حقانیت کے ایڈریس کا نام مکینِ گمبدِ خزرہ ہے امدہ کردار امدہ اخلاق اور پاکیزہ سیعتی کی بنیاد کا نام مکینِ گمبدِ خزرہ ہے اس لیے دنیا کو اس ذات کے حوالے سے اپنی زبان کھولتے ہوئے دس بار اور سو بار نہیں لاکھوں کروڑوں بار سوچنا چاہیے کہ آج دنیا جنہیں اپنا بڑا مانتی ہے آج دنیا جنہیں سپر پاور مانتی ہیں آپ جا کر دیکھئے آج دنیا میں عزت کے پیمانے کیا ہیں یہ بڑا ملک ہے یہ چھوٹا ملک ہے یہ طاقتور ملک ہے یہ کمزور ملک ہے یہ سپر پاور ہے یہ سپر پاور نہیں ہے یہ ترقی آفتہ ممالک ہیں یہ ترقی پذیر ممالک ہیں یہ ترقی پذیر ممالک ہیں یہ پسماندہ ممالک ہیں یہ تقسیمیں آج دنیا نے کس بنیاد پر کر رکھی ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے میرے دوستوں آج دنیا جانوروں کے دور سے پتھروں کے دور سے بھی آج بترین دور سے گزر رہی ہے جہاں اس ترقی آفتہ دنیا میں جانوروں کے لیے مقام ہے بم اور بارود کے لیے مقام ہے مگر انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے آج ترقی کا ہر پیمانہ طاقت کی بنیاد پر ہے پاور کی بنیاد پر ہے آج دنیا صرف ایک زبان جانتی ہے اور وہ طاقت کی زبان ہے پاور کی زبان ہے مال کی زبان ہے سرمایہ داری کی زبان ہے دولت کی زبان ہے انسانیت کی زبان آج کوئی نہیں جانتا اخلاق کی زبان کوئی نہیں جانتا کردار کی زبان کوئی نہیں جانتا آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ملک آج دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کی فہرست میں اول مقامات پر ہیں انسان وہاں جانوروں کی طرح ننگا گھومتا ہوا نظر آتا ہے انسانیت کہاں ہے اخلاق کہاں ہے سیرت و کردار کی پاکیزگی کہاں ہے میں اگر دنیا سے پوچھوں کہ ان جانوروں کی طرح ننگا گھومنے والوں کو تم نے ترقی آفتہ ملکوں کی فہرست میں اول مقام پر کیسے رکھا ہے کیا جواب ہوگا اس دنیا کا دنیا کیا کہے گی دنیا کہے گی بھائی اخلاق کی بات کس زمانے سے اٹھ کر آئے ہو اس ترقی آفتہ دنیا میں اور اخلاق اس ترقی آفتہ دنیا میں انسانیت اس ترقی آفتہ دنیا میں سیرت و کردار کی پاکیزگی پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو اس دنیا میں اگر بات کرنا ہے پاور کی بات کرو طاقت کی بات کرو ہم نے اخلاق اور کردار کی بنیادوں پر نہیں بلکہ پاور اور طاقت کی بنیاد پر ان ترقی آفتہ ملکوں کو ترقی آفتہ ملکوں کی فہرست میں اول پوزیشن مر رکھا ہے اس لیے دوستو آج بھی ہمارے پاس بطور مسلمان اور بطور پیغمبر آخر الزمان کی امت آج بھی ہمیں دنیا کو دینے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے آج ہم امریکہ جیسے سوپر پاوروں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں کس بنیاد پر پاور اور طاقت کی بنیاد پر نہیں محمد الرسول اللہ کے دیئے ہوئے اخلاق اور کردار کے میریار کی بنیاد پر آج ہماری ذمہ داری یہی تھی اس لیے ہمیں خیر امت کہا گیا تھا کہ جب دنیا اور دنیا کے ترقی آفتہ ملک اخلاق کا دامن چھوڑ کر کردار کا دامن چھوڑ کر اور سیرت کی امدگی کا دامن چھوڑ کر جب ان کے پاس سب کچھ پاور اور طاقت بن جائے اس زمانے میں تم اپنا اخلاق اتنا بلند کرنا اتنا بلند کرنا اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ کرنا اپنی سیرت کو اتنا عمدہ صاف شفاف طیب اور طاہر کرنا کہ دنیا اگر کسی کو طاقت اور پاور کی بنیاد پر سوپر پاور کہے تو تم بتا سکو کہ پندرہ سو سال پہلے جو ذات مکینِ گمبدِ خضرہ بن کر تشریف لائی کل بھی وہی سوپر پاور تھی اور قیامت تک وہی تنہا سوپر پاور ہو اس لیے کہ پاور اور طاقت کی بنیاد پر اگر عزتیں ملنے لگتیں تو پھر جانور سے بڑا سوپر پاور کوئی نہیں جانور سے بڑا سوپر پاور کون ہے ایک شیر ہزاروں انسانوں کے درمیان وہ تباہ ہی مچا سکتا ہے جو ہزاروں انسان اس کے مقابلے میں نہیں مچا سکتے تو پھر انسان کی کیا ویلو ہے تب اگر سوپر پاور بنانا ہے جانوروں کو بناو طاقت اور پاور کی بنیاد پر اگر دنیا میں سوپر پاور کے تمغے تقسیم ہوا کرتے ہیں اور ہونے چاہیے تو پھر میں اس بات کی وقالت کرتا ہوں کہ انسانوں کو چھوڑ جنگلوں کے جانوروں میں یہ تمغے تقسیم کیے جائیں اس لیے کہ وہ انسانوں سے زیادہ تباہی مچانے پر قادر ہیں دیے جائیں تمغے سوپر پاور ہونے کے ان جانوروں کو ہاتھی کو دیا جائے شیر کو دیا جائے چیتے کو دیا جائے مگر مچ کو دیا جائے نہیں انسان کو تباہی مچانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو اس زمین کی آبادکاری کے لیے رب نے پیدا فرمایا ہے اور آج بھی دوستو تمہیں ناز اور فخر ہونا چاہیے مگر تمہیں نہیں ہے کیوں تم بھی انہی جانوروں کی لائن میں لگے ہوئے ہو تمہارے نزدیک بھی ترقی کی بنیاد مال ہے تمہاری دکان ہے تمہاری دولت ہے تمہارا پیسہ ہے تمہارا سرمایہ ہے تمہاری کرسیاں ہے تمہارے منصب ہے تمہیں پتا ہی نہیں تمہارے پاس خزانہ کونسا ہے یہ امت بھی آج رب نے اسے امامت کے لیے پیدا کیا جہالت نے اسے پستیوں کے گڑھے میں ایسا ڈھکے لا کہ دنیا اگر جہنم کی طرف جا رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے یہ امت بھی جہنم کی مسافر بنی ہوئی ہے نہیں دوستو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اگر پاور نہیں ہے تو کیا ہوا طاقت نہیں ہے تو کیا ہوا اقتدار اور کرسی نہیں ہے تو کیا ہوا محمد الرسول اللہ کے اخلاق آج بھی ہمارے پاس ہیں جس کی بنیاد پر آج ہم امریکہ تک آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ جانوروں کی دنیا میں زندگی گزارنے والوں کپڑے پہن کر گھومو جانوروں کی سی زندگی گزارنے والوں انسانوں کی سی زندگی گزارو آج اس گئے گزرے دور میں بھی دوستوں اگر اخلاق کا چراغ کہیں روشن ہے کردار کی مشال اگر کہیں جل رہی ہے اور سیرت و کردار کا سورج اگر کہیں اپنا طلوع رکھتا ہے تو وہ مدینہ میں اس کا پتہ صرف اور صرف گمبد خزرہ ہے آج بھی اگر انسانیت کو اخلاق کی بھیک چاہیے کردار کی بھیج چاہیے سیرت کی بھیج چاہیے تو آج بھی اس کا کٹورہ اگر کسی دروازے سے بھرا جا سکتا ہے تو وہ صرف سنہری جالیوں کا دروازہ ہے وہ صرف گمبد خزرہ کا دروازہ ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ ہے جہاں سے یہ کٹورے بھرے جا سکتے دنیا تمہیں دنیا کی بربادی دے سکتی ہے دنیا تمہیں فلسطینیوں جیسے مظلوموں کو آج کے اس ترقی آفتہ دور میں پانی کے قطرے قطرے کو تڑپانا دے سکتی ہے تمہیں انسانیت کو بھوکا مارنا دے سکتی ہے تمہیں انسانیت کو ننگا کرنا دے سکتی ہے مگر آج بھی بھوکی انسانیت کا پیٹ بھرنے کا صدقہ اگر کہیں سے مل سکتا ہے پیاسی انسانیت کے حلق کو اگر تر کرنے کا صدقہ کہیں سے مل سکتا ہے ننگی انسانیت کو کپڑات پہنانے کا جذبہ کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ صرف مکینِ بدِ خزرہ کی چوکھٹ ہے آج بھی ساری انسانیت کو اس مسجد سے دعوت ہے کہ اپنی ترقیات کے پیمانے بدلو یہ جانوروں کے پیمانے جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں شرم کرو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو اپنی انسانیت کا ٹیمپریچر چیک کرو کہ تم انسانیت کے کس مقام پر کھڑے ہوئے ہو ہزاروں بچے ہزاروں مائیں ہزاروں عورتیں پانی کے ایک ایک قدرے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور تم جانوروں کا ننگا ناچ ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر ناچ رہے ہو مگر تمہیں شرم نہیں آتی تم آج بھی ترقی آفتہ ملک ہو اور سوپر پاور ملک ہو آؤ آج بھی وہ وہ سچا جس نے ایک سچے کو سچائی کا تمغہ دیا تھا اور فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے حبیبِ مکرم قیامت آجائے دنیا اپنے بنائے ہوئے ترقی آفتہ پیمانوں کی بنیاد پر چاہے جتنی ترقی آفتہ ہو جائے مگر اے حبیبِ مکرم اخلاق کی بھید ساری دنیا کو تیری چوکھٹی سے لینی پڑے گی کیوں تو اخلاق کا پیمانہ ہے تو کردار کا پیمانہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا اے حبیبِ مکرم قیامت آجائے مگر امدہ کردار کی بھید دنیا کے ہر ملک کو تیری چوکھٹ سے لینی پڑے گی آج بھی ہمارے پاس تنہا ہمارے پاس تنہا ہمارے پاس یہ خزانہ صرف ہمارے پاس ہے یہ دولت صرف ہمارے پاس ہے یہ سرمایہ صرف ہمارے پاس ہے مگر میں کسے بتاؤں اس جاہل امت کو اس نادار امت کو اس فسدی امت کو کہ اس نے بھی رب کے دیے ہوئے ہر پیمانے کو اپنے قدم و تلے رون دیا ہے اس کے نزدیک بھی آج پیمانہ مال و دولت کی کھن کھنا ہٹ ہے اس کے نزدیک بھی ہر پیمانہ آج کرسی اور منصب کی بلندی ہے یاد رکھو مسلمانوں آج دنیا کی ہر تباہ کاری کا جرم سب سے پہلے تمہارے سر ہے بعد میں کسی کے سر ہے کیوں اس لیے کہ رہنما تمہیں بنایا گیا تھا رہنما کو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا امامت کے منصب پہ تمہیں کھڑا کیا گیا تھا امام کو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا تم راستہ بھٹکے ہو اس لیے ساری دنیا راستہ بھٹک گئی ہے تم منزل سے بھٹک چکے ہو اس لیے دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ تمہاری گردن پر ہے تمہیں یاد نہیں سیدنا فاروق عظم نے کیا فرمایا تھا جب خلیفت المسلمین اور امیر المومنین بنے تو فرمایا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں وہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دجلہ و فرات کے کنارے عراق کی سرزمین پر بھی اگر ایک گدھا اور خچر پیاس سے مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ کہیں رب اس کا محاسبہ بھی عمر سے نہ کرے کہ تیری حکومت میں دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے کوئی گدھا اور کوئی خچر پیاس سے کیسے مر گیا عمر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہونا صرف اس لیے ضروری نہیں ہمارے اخلاق بلند ہونا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے نفع بخش ہیں بلکہ ہمارے اخلاق کی بلندی ساری دنیا کی بلندی کے لیے ضروری ہے اگر ہمارے اخلاق بلند ہوں گے ساری دنیا خیریت سے رہے گی اور جس دن ہمارے اخلاق بگڑ جائیں گے دنیا میں کہیں بھی خیر موجود نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی اس فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سیرت کے انوار سے ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ